یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا سامعین اکرام کچھ اضافی باتیں آپ کے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جمعہ سے پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ کے لئے حاضر ہونا ضروری ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد سنن رواتب میں سے چار رکعت سنت ہیں جس کو ہمارے بہت سارے لوگ احتوام نہیں کرتے ہیں نماز جمعہ کے بعد نکل جاتے ہیں دراصل سنت وہی ہے رواتب موکدہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد ہی چار رکعت ہے جس کو اللہ کے رسول دو دو رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے دو رکعت مسجد میں دو رکعت گھر جاگا جمعہ سے پہلے جو سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ دراصل اک اضافی سنت ہے ان کو ہم تحیت المسجد کہلے تحیت الوضو کہلے لیکن جس سنت کی بڑی اہمیت ہے وہ نماز کے بعد کی سنت ہے جس کا احتمام عموماً نوجوان نہیں کرتے ہیں سلام کے بعد نکل جاتے ہیں باہر جا کے باتیں کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان سنتوں کو عدا کرنے کا پابند بننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفی خطا فرمائے ہیں گفتگو چل نہیں تھی سیرت النبی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آپ نے سنا مشرقین مکہ نے تین سال تک اللہ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ اہل خاندان جو ساتھ تھے آپ کی حفاظت پر جو تیار ہوئے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان سبوں کا شوصل بائیکارڈ تین سال کے لئے ہو گیا تھا تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی سبیل پیدا فرمائی کہ ان کے اس معاہدہ نامہ کو کیڑے نے کھا لیا اس طریقے سے ان کا جو معاہدہ نامہ تھا جس کو خانے کوابے لٹکا رکھا تھا انہوں نے وہ اپنے آپ ختم ہو گیا کیونکہ اللہ کے ذکر اللہ کے نام کے سوا اس معاہدہ نامہ میں کچھ بچ ہی نہیں گیا تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت تھا ایک انتظام تھا مشرقین مکہ کی آنکھ اس پر نہیں کھلی وہ اس موجزے کو دیکھ کے ہی مان جاتے کہ اللہ کے رسول نے جو خبر دی ہے وہ شعبہ ابو طالب سے دی ہے انہوں نے آکے دیکھا نہیں اپنے چچا کو بیجا اور چچا نے یہ بات بتائی لوگوں کو اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات سچ نہ نکلی تو میں تمہارے اور محمد کے بیچ سیڑھ جاؤں گا پھر تم جو چاہو کرنا اور جب دیکھا گیا تو معاہدہ کے ایک ایک حرف کو کیڑے نے کھا لیا تھا یہاں بھی اللہ کا ذکر تھا اس پورے معاہدہ نامے میں وہ باقی رہا باقی سب کھالی اس طریقے سے سارے مسلمان انبیاء کرام اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے شعبہ ابو طالب سے بہار آ گئے زندگی معمول پر آ گئی سب لوگ چلنے پھرنے کاروبار کرنے لگے معاہدہ ختم ہو گیا لیکن ٹھیک اس کے چھے مہینے کے بعد رجب کے مہینے میں رسول اللہ کے چچا ابو طالب صاحبِ فیراش ہو گئے بستر پکڑ لیا مرضو الموت ممتلا ہو گیا ان کا آخری وقت آ گیا اسی سال سے زیادہ لمبیت عمر بھی تو ان کی ہو چکی تھی وہ اللہ کے رسول کے لئے ایک صاحبان کی حیثت رکھتے تھے آپ کے لئے ایک محفوظ قلعہ تھے اگرچہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے قاس کو انہوں نے بھرپور ہے مہد شاید اس کے پیچھے یہ پیار تھا کہ یہ میرا بھتیجہ عربوں کی آر عربوں کی غیرت ان کی قوائلی زندگی دراصل اسی طرح کی زندگی تھی کہ وہ اپنوں کے لئے کچھ بھی کر گزرتے تھے اپنے قبیلے کے فرد کے لئے جان سے کھر جائے کرتا محرال و برز الموت مطلع ہو گئے لوگ خیرت جاننے کے لئے عادت کے لئے آتے رہے آخری وقت تھا مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے چاہب وہ طالب کے پاس پہنچے اور اپنے چاہ سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتاً وحاج لکا بہائند اللہ وہاں ابو جہل پہلے سے بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عمیہ یہ دونوں شرفائے مکہ سرداران مکہ تیمارداری کے لئے پہلے سے تیار بیٹھے تھے اللہ کے رسول پہنچے کہا چاہ جان ایک بار اس کلمے کو آپ عدا کر لیے اپنے مو سے دل میں عقیدہ رکھ لیجئے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مان جائیے اب اس بات کو یہ حق مذہب ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار بھی اپنی زبان سیدہ کر لیا صدق دل سے اخلاص کے ساتھ میں رب کے سامنے میں حجت پیش کروں گا میرے چچا نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا میں کہا وہاں کوئی اس آپ کو نجات مل جائے گی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی مسلم شریف کی حدیث ہے ابو جہل فوراں ٹپک پڑا اس نے آر دلائی غیرت دلائی ابو طالب مرتے مرتے کیا آپ اپنے باپ دادا کی دین سے پھر جائیں گے مرتے مرتے اپنے باپ دادا کی دھرم اور دین سے آپ پھر جائیں گے محمد کا دین سوئی کار لیں گے اللہ کے رسول نے اپنی بات پھر دھرائی چچا جانے ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے میں حجت بن جاؤں گا آپ کے لئے حجت پیش کروں گا عبداللہ ابن عمیہ اور ابو جہل نے پھر آر دلائی عطرغبوں نے علمی لتے عبد المطلیب کیا عبد المطلیب کے مذہب سے پھر جاؤ گے عبد المطلیب دادا کا نام ہے حدیث شریف میں آتا ہے آخری بات جو ابو طالب کے مو سے نکلی وہ یہ کہ ہوا علا ملتے عبد المطلیب میں اپنے باپ دادا عبد المطلیب کے مذہب پر مر رہا ہوں یعنی انہوں نے اسلام کو اور حقانیت کو قرار کرنے سے انکار کر دیا اب اسے کہتے ہیں آر اور غیرت کی بات یہ اہلِ عرب میں جہالت اس حد تک تھی کہ گویا انہوں نے آر کو نار پر ترجیح دیا جہنم میں جانا گوارہ ہے لیکن غیرت کو للکارے کوئی میری میرے مرنے کے بعد اور کہہ دے کہ ڈر گئے یہ مجھے گوارہ ہے اس دور جہلیت میں چھلا کرتا تھا آج تو نہیں اس طرح کا تصہور مرتے برتے بھی انہوں نے اقرار نہیں کیا توحید کا اللہ کے رسول مایوس ہوئے کہ میرے وہ چچا جو دس سال سے میرے ساتھ ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں توحید کی حمایت کر رہے ہیں میرے لئے تنمندھل لگائے ہوئے ہیں لیکن خود توحید کو اقرار کرنے سے انکار کر دیا آپ نے چچا سے اتنا ضرور کہا اللہ تعالی نے اس جملے کو بھی قرآن میں جگہ دیا چچا جان آپ مرتو رہے ہو شرک پر لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعائے مغفرت کرتا ہی رہوں گا آپ کے لئے کہ اللہ میرے چچا کو بخش دے میں یہ دعا کرتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں روک نہ دیا جاؤں پرس جب تک کہ اللہ مجھے نہ روک دے تب تک میں آپ کے لئے دعائے مغفرت کروں گا یہ ایک محبت تھی دعائے مغفرت آپ سمجھتے ہیں نا کسی مرنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اللہ سے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ ان کے گناہوں کو ان سے بخش دے یہی تو دعائے مغفرت ہے جو ہم کرتے ہیں کسی کے لئے زندگی میں اور زندگی کے بعد اس طرح سمانا تحفہ ہوتا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی یہ قانون بتایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا المشکین ولو کانوا لقربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی یہ قانون نازل کر دیا کہ کسی نبی کے لئے آج کے بعد جائز نہیں اور نہ کسی مومن کے لئے وہ جائز ہے کہ کسی مشرق کے لئے دعائے مغفرت کرے ہو چاہے وہ مشرق اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو باپ ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہی کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہوں اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ جہنمی ہے اللہ نے قرآن میں کلیر کہہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا چوری کر کے آؤ شراب پی کے آؤ سود کھا کے آؤ بڑے سے بڑے جرائم کر کے آؤ قتل کر کے آؤ پھر بھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں اور کروں گا لیکن اگر تم شرک کر کے آؤ گے تو کسی بحال معاف نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے کہہ دیا یہ میرا قانون ہے کہ ہم شرک کرنے والے کو کبھی کسی حال میں بخشیں گے نہیں بڑے سے بڑے مجرم کو ہم معاف کر سکتے ہیں شرک کرنے والے کو نہیں معاف کر سکتے ہیں اور یہ جان لینے کے بعد وجود بھی کوئی کہے اللہ سے اللہ معاف کر دیں اللہ معاف کر دیں یہ میرا رشدار ہے میرا بھائی ہے یہ اللہ کے ساتھ ایک طرح کا مزاق جسے اللہ گوارہ نہیں کرتا یہ شرک اتنا بھیانک جرم ہے کہ چوری بھی اس سے ہلکا جرم ہو گیا اللہ کے رسول ایک بار لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑ کے مسجد نبی میں ایک صحابی یا بزرگا فاری وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول سوکے اٹھے مسکرار تھی آپ کے چہرے پہ وحی نازل ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوا تمہیں مل جائے بشیر ہو بالجنہ اسے جنت کی خوش خبری سنا دو صحابی کو بڑا تاجب ہوا کہ بھئی سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں بڑے بڑے مجریم ہیں اور صرف توحید کا اقرار کر رہے ہیں سچے دل سے اس کے لئے جنت خوش خبری تاجب ہوا ابو زرگا فاری نے پوچھا وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ یا رسول اللہ اگرچہ اس آدمی نے زنا کیا ہو چوری کیا ہو پھر بھی فرمایا وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ اگرچہ اس نے چوری کیا ہو زنا کیا ہو پھر بھی اللہ معاف کرے گا توحید پر ہے نا شرک نہیں نہ کیا ہے پھر بھی ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میں جو سن رہا ہوں وہ صحیح سن رہا ہوں دوبارہ پوچھا وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ یا رسول اللہ اگرچہ اس نے چوری کیا ہو زنا کیا ہو فرمایا وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ بھلے اس نے چوری کیا ہو زنا کیا ہو پھر بھی جائے گا پھر بھی ان کو یقین نہیں آیا تیسری بارے پوچھا وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ طالہ رغمِ انفیہ بیزر ابو ذر تیری ناک میں مٹی پڑے تو میری بات مانتا کیوں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں جیسے اپنے گاؤں گھر میں بھاشا میں کہتے ہیں سوسرا کہاں گے تم میری او بات نہیں مانتا پیار سے بولتے ہیں نا یاربو کے دستور کے بتائے بھی کہاں وہ آئی ہے رغم انفیہ بیزر ابو ذر تیری ناک میں مٹی پڑے میری بات مانتا کیوں نہیں توحید ہے بھلے آپ کتنے بڑے بجریم ہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا تو جہنم میں ڈالے گا سو پچاس سال کے لیے اگر ہمت ہو تو کرتے رہیے ہمت ہو اگر ایک دن بھی رہنے کی تو کریے لیکن بہرحال جو کرے گا وہ جائے گا پہلے سزا بھگتے گا اور اٹلاش تو نکل کے جنت میں ضرور جائے گا کیونکہ اس کے پاس عقید توحید اس نے شرک نہیں کیا لیکن جس نے شرک کر لیا اپنی زندگی میں ایک بار بھی اور اس نے توبہ نہیں کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا پھر چاہے اس کے کھاتے میں ہزاروں نیکیا ہو کروروں نماز ہو دسوں حج ہو کچھ بھی ہو جائے گا وہ جہنم یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی نا اللہ بڑے بڑے جرائم کو معاف کر رہا ہے یہ شرک میں کیا بات ہے اسی ہے جو معاف نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ آپ معاف کر دوگے شرک کو اگر آپ کے ساتھ کوئی شرک کرے تو معاف کر دوگے آپ شرک سمجھے آپ کی نہیں سمجھے شرک صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے غیر اللہ کے سامنے میں اثر جھکا لیا اللہ نے قرآن میں مختلف مثالوں کے ذریعے شرک کو سمجھایا ہے اللہ نے پوچھا آیا آپ سے اپنی جائداد اور اپنے مال میں آپ کسی کو شریک کر سکتے ہو آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت کار ہے مجھے شریک کر لوگے مجھے آدھی ملکے دے دوگے اس کی اپنی جائداد میں پارٹنر بنا دوگے آپ آپ کیسے بھی گئے گزرے آدمی ہو آپ کی بی بی اگر شریک کر لے آپ کے حقم کی غیر مرد کو تو اس عورتوں گوارہ کر لوگے آپ آپ کی بی بی لاکھوں روپے برباد کر دے آپ ڈاٹ پھاٹ کے چک ہو جاؤ گے برطن توڑ دے آپ کا گھر توڑ دے گھر بیچ دے آپ گوارہ کرو گے لیکن جس دن معلوم ہو جائے ہماری اور آپ کی بی بی کے بارے میں ہم کو اور آپ کو کہ ہمارے بستر پر کوئی دوسرا مرد بھی شیئر ہے شریک ہوتا ہے ہمارا پارٹنر ہے بستر پر پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا یا تو اسے قتل کر دو گے آپ جان سے مار ہو گے یا کم از کم اتنا تو ہوگا ہی کہ طلاق دے کے دھکے دے کے باہر نکال ہوگی ہم اور آپ شرک کو گوارہ نہیں کر سکتے پھر اللہ تعبارہ کا وطالہ کے پاس کیا ایسی مجبوری ہوگی کہ اپنی ذات یا اپنی صفات یا اپنی عبادت میں شرک کرنے والے کو معاف کر دے آپ سوچو تو صحیح صحابی رسول سعید بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے سامنے ایک بار کہہ دیا انہوں نے بول دیا حدیث شریف ہے اگر میں نے اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے غیر مرد کو پا لیا مطلب اس حالت میں اگر پا لیا اپنی بستر پر پا لیا کسی غیر مرد کو میں اسی دم تلوار سے کار دوں گا غیر مصفہین بغیر مہربانی کیے ہوئے بغیر درگزر کیے ہوئے کوئی سوچنے کا چانس نہیں صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی ارے بھائی عدالت کس لیے یوں قانون اپنے ہاتھ میں لوگے آپ تلوار اٹھایا قتل کر دیا اللہ کے رسول کے پاس پہنچے کچھ صحابہ کہنے لے کہ اللہ کے رسول یہ صحابی رسول صعیبی نے معاذہ تو اسی سی باتیں کر رہے کہ اگر میں نے اپنے بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو پالے تو میں قتل کر دوں گا یعنی قانون ہاتھ میں لے لیے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے تعجبون ابن غیر سعاد سعاد ابن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے تمہیں تعجب ہو رہا ہے ولہ لاناا آغیارو منہو قسم خدا کی میں سعاد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں ولہ آغیارو منی اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے تم سعاد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو اس سے زیادہ غیرت مند تو میں ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے تو بھلا وہ شیر کو کیسے معاف کر دے گا اور پھر آگے والا جملہ سوچی اللہ نے کیا پیاری بات کہی اللہ اگر رسول لے وَلِذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشِ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ظاہری اور باطنی فہش باطنوں کو حرام کر دیا کیوں اس نے زنہ کو حرام کیا اس لئے کہ اس کی غیرت گوارن نہیں کرتی کہ بغیر نکاح بغیر مہرادہ کیے ہوئے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ شریک ہو جائے یہ اللہ کی غیرت نہیں گوارہ کرتی آپ اللہ کی نافرمانی کرو شراب پیو سودھ خوا بیمانی کرو یہ اللہ کی غیرت نہیں گوارہ کرتی تو یہ تو چھوٹے موٹے گناہ ہے لیکن شرک کے مقابلے میں یہ چھوٹے موٹے گناہ ہے لیکن شرک تو ایسا بڑا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے مغفرت اور معافی کا کوئی خانہ ہی نہیں رہ جاتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدت سے روک دیا گیا اور ساتھ میں ہم مومینوں کو بھی روک دیا گیا کہ ہمارے اور آپ کے لئے بھی جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت کر سکے بھلے وہ ہمارا کتہ ہی قریبی رشددار کیوں لوں اب آپ سوچتے ہوں گے اور ہم عام طور پر لوگ شرک کو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس غیر اللہ کو سزدہ کرنا شرک ہے بتوں کے سامنے سزدہ کرنا شرک ہے بھئیہ اس کے علاوہ کئی شرک ہیں جو آپ کے سماج میں چل رہے ہیں جس کو آپ کر لیتے ہو اور آپ کو پتا تک نہیں چلتا اور آپ دین سے نکل جاتے ہو کئی لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو تھکڑا دیتے ہیں کسی بزرگ کے مسئلے کے دیکھ کر کسی بزرگ کی بات کو سن کر ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ نے سماج میں آپ نے کسی کو حدیث دکھا دی کہ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں مولانا نے یہ کہا کچھ لوگ مولانا کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب میں حدیث قرآن کو کیا جانوں ان سے اگر کہو کہ صاحب یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن دکھاؤ یہ اللہ نے فرمایا وہ کلیر لکھ کہہ جاتے ہیں کہ میں اللہ رسول کو کیا جانوں میں قرآن حدیث کو کیا جانوں میں تو اپنے علم کو سمجھتا ہوں اسلام تو مجھے ملاہین سے اسلام کو میں جانتا ہی ہوں ان کے ذریعے انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے میں نہیں جانتا حدیث قرآن کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا الحکومت اللہ کی ہے حکومت سے کیا مطلب ہے کس چیز کی حکومت اللہ کی ہے کہ دنیا چلانے کی ہی حکومت ہے قانون بنانے کی بھی حکومت اللہ کی ہے دین کا کیا قانون ہوگا یہ حکومت کس کی ہے جائز اور ناجائز حلال اور حرام کرنے کا حق کس کو ہے یہ تو اللہ کو یہ نا وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے جس چیز کو چاہے وہ حرام کر دے جس کو چاہے واجب ٹھہرا دے جس کو چاہے فرض ٹھہرا دے اب یہی حق اگر ہم کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ چاہے آپ کے کتے بڑے بھی بزرگوں کتے بڑے بھی اماموں اگر آپ نے اللہ کے حق میں غیروں کو شریک کیا یعنی اللہ کی بات بھی چلے گی کچھ مسئلوں میں کچھ مسئلوں میں غیروں کی بات بھی مانی جائے گی عالم دین ہے یہ ہے وہ ہیں کسی نام سے بھی تو اللہ کی حکومت میں آپ نے شریک نہیں کیا دوسرے کو یہ شرک بہت عام ہے جو آج کل ہو رہا یہ شرک بہت عام ہے حلال اور حرام کا حق اللہ کو ہے جائز اور ناجائز کرنے کا حق اللہ کو ہے یہ چیز کسی اور کے لئے ہو سکتا ہے لہٰذا جیسے ہی اللہ اس کے رسول کی حدیث اللہ کا کلام آپ کے پاس پہنچے رسول کی حدیث صحیح پہنچے تو ایک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے آمننا اور صدقنا ہم نے مانا تصدیق کر دی بھلے ہم عمل نہ کر سکے کسی وجہ سے لیکن ماننا تو وہی پڑھے گا جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے جائز تو وہی ہے واجب تو وہی ہے فرض تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا دین کے معاملے میں پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو کسی کی بات سے مقابلہ کر کے دیکھا کیونکہ یہ شرک ہوگا اللہ کی حکومت میں دوسرے کو شریک کرنا ہوگا مانا عبادت ہے سزدہ لیکن اللہ کو حاکم ماننا سب سے بڑی عبادت ہے اپنے اوپر اللہ کی حکومت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی عبادت ہے ہم حکومت سے باہر ہو جائے دوسرے کی حکومت میں آ جائے اللہ کا حکوم اللہ کے رسول کا حکوم جو ہے وہ سب سے پہلے آنا چاہیے اس طرح کے چھوٹے موٹے کئی شرک ہو رہے ہمارے سماج میں جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے اور یہ اس سے کم نہیں ہے جو غیر اللہ کو سزدہ کیا جا رہا تو اللہ کی ذات اللہ کی صفات آپ لوگوں کو چاہیے کہ شرک کی ساری قسموں کو جانے نہ جان رہے کی ایسے بہت سارا شرک ہو رہا اللہ کے رسول نے فرمائے جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا یہ ایک عام چیز ہے مسلمانوں میں خواتین تعویز لیتی ہیں لٹکاتی اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا اللہ کے رسول کے پاس دس لوگ آئے مسلمان ہونے کے لئے کافر بخاری کے دیس ایک قبیلے سے چل کے دس لوگ آئے اللہ کے رسول نے نو لوگوں کا توبہ قبل کروایا اور اسلام ہاتھ میں ہاتھ لے کے اسلام قبول کروایا دسویں کو آپ نے اسلام نہیں قبول کروایا اس کو انکار کر دیا سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص بھی تو اسلام قبول کرنے کے لئے آیا ہے میرے گھر کا ہے میرے قبیلے کا ہے میرے گاؤں کا ہے ساتھ آیا ہے بہت دور سے چل کے آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تعویز لٹکایا ہوا پہلے یہ یہ تعویز لٹکایا ہوا ہے اس کا اسلام کیسے قبول ہوگا توحید کیسے قبول ہوگا گلے میں شرک لٹک رہا کلمہ پڑھئے گا تو کیا ہو اجتماعی زدین نہ ہو جائے گا ایک طرف شرک اور ایک طرف توحید لہذا اس وقت اس نوجوان نے فوراً اپنے تعویز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تب جا کر کے اللہ کے رسول نے اس کا اسلام قبول کیا اسے توبہ کروائے لیکن آج ہمارے سماج میں خوب چل رہا ہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا حدیث ہے من اللہ قطعیم مدن فقدر اشرا دیکھیں اس طرح کے شرک ہمارے سماج میں چل رہا ہے ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے بال بچوں کو شرکی چھوٹی بڑی ہر قسم سے بچائیں ان کو بتائیں چھوٹے موٹے گناہ زندگی میں سب سے ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے اس کی لئے بھی بتائیں لوگوں کو کہ گناہوں سے بچائیں لیکن اس سے خاص طور سے بتائیں خاص طور سے بتائیں شفاہ اللہ کے ہاتھ میں کسی اور سے شفاہ نہیں مانگنا روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں کسی اور کو نہیں سمجھنا انداتا روزی دینے والا ٹھیک ہے آپ بینجز کر رہے ہو کرتے رہو اللہ تعالی روزی اس ذریعے سے بھی دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں لوگ آپ کو روزی دے رہے ہیں روزی دینے والا تو وہ ہے زہر مارتا نہیں ہے مارنے کا کام کرتا ہے حکم اللہ کا ہوتا ہے ہر چیز کو سمجھو آپ کہ دراصل ہر چیز میں موثر حقیقی اللہ تعالی و تعالی اللہ تعالی جو حکم دیتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا بہرحال یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج کے بعد آپ کے لئے بھی جائز نہیں اور کسی امت کے لئے بھی جائز نہیں کہ کسی مشرق کے لئے دعائے مغفرت کریں چاہے وہ قریب رشتار ہی کیوں نہ ہو یہ بات جان لینے کے بعد کہ شرق نہ قابل مغفور گناہ ہے آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے آپ باہر نکلے اور وہیں پر ایک دوسری آیت نازل ہو گئی ولیکن اللہ یہ دیمی یہ شاہ رسول آپ جس کو چاہے ہدایت دینا یہ آپ نہیں دے سکتے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام حق بات بیان کرنا ہے آپ اگر چاہو کہ کسی کو ہدایت پلا دو تو یہ آپ کا کام نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے اللہ جسے جنت میں لے جا رہا چاہتا ہے جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے وسائل اختیار کرتا ہے ہدایت کی تلاش میں لگا رہتا ہے خواہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے زدی اور ہر دھرمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول سمجھانے والے ہیں موجود خود ابو جہل اسلام قبول نہ کر سکا اور آج آپ سمجھاتے ہو کسی کو تو مال لیتا ہے تو دراصل وہ آپ کے سمجھانے میں تحصیر نہیں ہے یا اللہ کے رسول کو سمجھانے کی کمی نہیں ہے اس نے کبھی نہ کبھی ہدایت تلاش کی ہوگی بھی فرینک ہو کر اس نے دیکھا ہوگا کہ دین ہے کیا حقیقت میں اور اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے آپ نے سمجھایا اسے ہدایت مل گئی ابو جہل تنہ بیٹھا رہا ابو طالب تنے بیٹھے رہے کہ نہیں میرے باپ دادا اتنے تے بڑے گزرے نامور وہ کیسے بورے ہو سکتے ہیں وہ بھلا کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں نتیجہ کیا نکلا ڈھاک کے وہی تین پات رہ گئے اپنے رستے پہ ہدایت ملی نہیں ہدایت تلاش کریے اللہ سے روئیے گرگڑائیے دعا کریے اللہ تو مجھے ہدایت دے تھوڑے ذہن کو آزاد کر کے سوچئے قرآن اور حدیث کو پڑھئے تو سمجھ میں آئے گا ہدایت کیا چیز ہے اللہ کو پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے رسول کی طبعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چنانچہ ابو طالب مر گئے یہ ایک بڑا حادثہ تھا اللہ کے رسول کے لئے یہ ایک بڑا حادثہ تھا کیونکہ اللہ کے رسول کی جو انہوں نے مدد کی ہے دس سال تک مکہ میں اور جس کی وجہ سے آپ محفوظ رہے شورفہ مکہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے بڑے بڑے لوگ جورت نہیں کر سکے کیونکہ ابو طالب موجود تھے ان کا انتقال ہو گیا ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑے سائے سے آپ محروم ہو گئے اور ٹھیک اس کے چھے مہینے کے بعد ان کا انتقال رجب کے مہینے میں ہوا تھا نبوت کے دسویں سال میں رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال نبوت کے دسویں سال میں ہی رمضان کے مہینے میں یعنی ٹھیک دو مہینے کے بعد آپ کی چہتی بیوی غمگسار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چل وسیم ان کا انتقال ہو گیا یہ دو عظیم شخصیت ایک سال میں جدا ہو گئے اور دونوں کی شخصیت میں حیطی عظیم تھی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی مالدار خاتون تھی اور جب آپ سے شادی ہوئی نکاح ہوا تو انہوں نے سارا مال وقف کر دی آپ کے لئے جو آپ کے اسلام پر کام آیا جس کو آپ نے اسلام پر خرچ کیا آپ کے لئے ایک وزیر کی حیثت رکھتی تھی آپ کے لئے ایک مشیر کی حیثت رکھتی تھی وہ آپ کا غم بارتی تھی اہل مکہ جب دکھ دیتے آپ پر ارزام تراشیاں کرتے وہی غمگسار ہوتی تھی اور وہی آپ کو دلاسہ دیتی تھی آپ کو یاد ہوگا جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول کتنے ڈرے ہوئے تھے یہاں تک کہہ دیا مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے وہی خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سمجھا ہے تھا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ عبدا ہر جیس نہیں ہے ایسا بس سوچی آپ اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور دلیل دے دے کر کہ آپ کو مطمئن کیا تھا اتنی اقل مند خاتون تھی اللہ کے رسول ایک بار غارِ حیرہ میں تھے تشریف رکھ رہے تھے غارِ حیرہ میں جبرائیل آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کی بیوی ہتے خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس ان کے پاس برتن ہے اس میں آپ کے لئے کھانا ہے پانی ہے سالن ہے وہ جب آ جائے تو اللہ کا سلام کہیے گا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے سلام کہنے کے لئے یہ وہ خاتون ہے جن کے پاس اللہ کا سلام آیا سوچ سکتے ہیں آپ شخصیت کو کیسی شخصیت تھی اللہ کا سلام آیا رب کا سلام کہیے گا اور یہ خوشگبری بھی سنائی اور یہ بھی کہیے گا اللہ نے یہ بھی کہا ہے مجھے کہتا کہنے کے لئے کہ آپ کے لئے خدیجہ آپ کے لئے اللہ نے ایک ایسا محل تیار کیا ہے جنت میں اے شپیشل سب سے علک محل تیار کیا جس میں نہ شور ہے نہ شرابہ ہے نہ غم ہے نہ اکتہٹ آپ کتی بڑی بیلڈنگ بنا لو حسین و خوبصورت بنا لو آپ اکتہ جاتے ہیں نہیں اکتہتے اکتہ اکتہ کے نکل کے آپ بازار میں گیرہ گیرہ بجرہ تک ٹھالتے ہو بڑا حسین محل ہے آپ کا جنت نمہ لیکن چوبیس گھنٹے آپ بیٹھ نہیں سکتے اس میں بھاگتے ہو آپ نکل کے گلیوں میں مارکیٹوں میں گھومتے ہو کیسی اکتہٹ ہو رہی ہے بھئی عظیم محل میں جو پڑی والے کو جو پڑی میں اکتہٹ ہو جاتی ہے محل والوں کو محل سے اکتہٹ ہو جاتی ہے شور شرابہ اللہ جو ہوتا ہے بچوں کا نکل کے آپ مطمئن ہونے کے لئے باہر آتے ہیں دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ محل اللہ تعالی نے تیار کیا ہاتھ خدیجہ کے لئے جس میں نہ شور ہے نہ شرابہ ہے نہ اکتہٹ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باوجود کبھی اکتہٹ نہیں ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لئے نکل کے گھوم آوے جی بھر گیا ہے یہ مقام حد خدیجہ کا اور اللہ کے رسول پوری زندگی ان کو یاد کرتے رہے ان کی سہریوں کا خیال کرتے یاد رکھنے کا طریقہ دیکھئے ہمارے اور آپ کے والدین کا انتقال ہو جائے تو ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ والدین کا خیال رکھو زندگی میں تو ان کی خدمت کرو اور ان کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ وہی مراسم رکھو جو تمہارے باپ کا تھا یعنی ان کے دوستوں کی عزت کرو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے اپنی بیوی کی آدھگار میں کہ ان کی جو سہلیا ہوتی تھی جب بھی آپ بکری زبا کرتے نا تو تھوڑا تھوڑا گوشت سب کیا بھیج دیتے تل جوئی کے لئے تحائف بھیج دیتے تاکہ ایک طرح کی جو انسیت تھی ان کی اوپر قرار رہے تو آپ یاد کرتے تھے ہر موقع پر یہ دونوں عظیم شخصیت ہیں ایک سال میں آپ سے جدا ہوگی اس سال کو آپ نے عام الحسن کا نام دیا غم والا سال نبوت کا دسوہ سال اللہ کے رسول نے اسے کہا یہ ہمارے لئے عام الحسن ہے غم کا سال اور اس کے بعد جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں آپ کے اوپر اہل مکہ نے جو مظالم ڈھائے ہیں اور پریشان جس طرح سے کیا ہے حیران یہ ہوگی آپ کو کہ مکہ کا آدمی بھی آپ پر جرت مند ہو گیا جب چچا ابو تالیب زندہ تھے شورفہ مکہ بھی ہاتھ اٹھانے سے ڈرتے تھے اور اب یہ وقت آ گیا کہ عام لڑکے عام نوجوان اور عام لوگ بھی آپ کے سر پر مٹی ڈال دیا کرتے ہیں اللہ کے رسول مکہ سے مایوس ہو گیا تبلیغ کا ماحول مقدر ہو گیا یہاں فضائی اس لائق نہیں تھا کہ اللہ کے رسول دعوت کا کام کر سکے لہذا اللہ کے رسول سہارے کی تلاش میں دعوت کے کام پر تائف نکل پڑے اپنے غلام کے ساتھ تاکہ وہاں کوئی معاوین مل جائے کوئی بیری بات سننے والا مل جائے کوئی توحید پر چلنے والا مل جائے کوئی ایمان لے آئے اب یہ بات بھی ایک لمبی ہے انشاءاللہ آنے والے خطبات میں اس کا بھی ذکر ہوگا کہ آنے والے دنوں میں خود اسلام اور مسلمان کس طریقے سے انہوں نے توحید کو بچایا اور کس طریقے سے توحید آپ تک پہنچا اس عظیم نعمت کو یاد کریے اور اس کا شکریہ ادا کیجئے اور اس کا کام حق و خیال لکھئے تاکہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو جنت ادا فرما دے